اوم شانتی ایک گھٹنا جو اس یگی کے کسی گیان میں چلنے والے انن یا بھائی کے ساتھ گھٹی تھی اس سے اس کلاس کے شروعات کریں گے ایک بھائی مدوبن آنے کے لئے ٹرین میں تھا اور شاید احمد آباد تک پہنچا تھا تو ٹرین میں اسے اسی کی بھوگی میں کچھ لوگ ملے اور وہ لوگ اس سے باتیں کرنے لگے اور ان لوگوں نے ان سے کہا اس سے کہا جب وہ بھوجن کر رہے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تھوڑا بھوجن کر لو تو اس نے کہا نہیں ہم باہر کا بھوجن نہیں کھاتے تو انہوں نے کہا باہر کا نہیں ہے گھر کا ہی بنا ہوا ہے تو اس نے کہا نہیں میں لائے ہوں میرے پاس ہے انہوں نے بہت کوشش کی اس سے بات کرنے کی پھر وہ یوگ عوستہ میں تھا یوگ یوگت تھا پھر ان لوگوں نے کہا کم سے کم یہ بسکٹ تو کھا لو بسکٹ سے کیا ہوگا تو اس نے بھی سوچا پہلے تو منع کیا پر جب انہوں نے کہا مشین میڈ ہے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو تو اس نے کہا بسکٹ سے تو چلو ٹھیک ہے بسکٹ تو کھائی سکتے ہیں تو اس نے بسکٹ کھا لیا اور پھر اسے تھوڑی سی نیند آنے لگی ہلکی سی اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اج میر میں تھا اور دیکھا تو اس کا جتنا سامان تھا وہ سب گائب تھا بابا نے بہت سکشم دھارنائے ہمیں بتائی ہے اور یہ جو دھارنائے ہیں اور یہ جو مریادائے ہیں اس میں رکشہ ہے کس پرکار سے رکشہ ہے شاید ہمیں پتا نہیں پرن تُو ہے ضرور کچھ نہ کچھ سکشم رہت سے ہے ہر ایک دھارنہ میں ہر ایک مریادہ میں چاہے وہ کھان پان کی ہو یا پھر جیون چریہ کی راتری چریہ کی تو اُس ایک سے پریت جھٹی رہے تب اُس ایک کی جو باتیں ہیں وہ یاد رہے گی صبح مرلی میں بابا نے کہا یہ باتیں ہی نیرالی ہیں یہ باپ ہی الگ ہے تو اُس ایک سے سرو سممند اُس ایک سے پریت اُس ایک کی پرتی سمرپن بھاو اُس ایک کی پرتی نشج اُس ایک کی یاد اُس ایک کی یاد میں مگن اُس ایک کا ہی خیال اُس ایک کا ہی دھیان اُس ایک کا ہی چنتن ایک باپ دوسرا نہ کوئی آج صبح پانڈا بھون نے ایک باپ دوسرا نہ کوئی اس تیتی میں کیسے ٹکے اس کی کچھ چرچہ ہوئی تھی ایسی ایکیس الگ الگ ویدھیا یا پورشارت جس سے اس عوستہ میں ٹک سکے تو وہ چرچہ ہم یہاں دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے پر اندوسری ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک باپ دوسرا نہ کوئی اس واقع کو جیون میں کہاں کہاں پریوک کرنا ہے اس کی ہچرچہ ہم آج کریں گے ایک باپ دوسرا نہ کوئی اس کو جیون کی کن کن پریستیتیوں میں ستیتیوں میں پریوک کرنا ہے یوز کرنا ہے اس کی چرچہ کریں گے اس کے بھی پہل ایک چھوٹی سی کہانی یاد آ رہی ہے کسی گاؤں میں باڑ آ جاتی ہے ندی اوفان پر ہے سارے گاؤں والے تربتر بھاگنے لگتے ہیں اور گاؤں میں ایک پورانا سا چھوٹا مندر ہے اور وہاں ایک پوجاری رہتا ہے جو کی بھگوان کا بھکت ہے پانی گھٹنوں تک آ جاتا ہے کچھ کسان اس پوجاری تک پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو یہاں سے کیونکہ ندی کا پانی باڑ بڑھ رہی ہے تو وہ کہتا ہے ارے نہ سمجھ میں تم جیسا ناستک نہیں ہوں بھگوان میری رکشہ کرے گا میں نے اپنا جیون اس کو دیا ہے تو وہ میری رکشہ کرے گا تو وہ کسان چلا جاتا ہے پانی اور بڑھنے لگتا ہے بار اور بڑھنے لگتی ہے کمر تک پانی آ جاتا ہے سارا گاؤ پانی کے گاؤ کے گھر سارے پانی میں ڈوبے ہو ایک ویکتی ناو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو پانی بڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے ارے مرک شاید تم جانتے نہیں کس سے پوچھ رہے ہو میں بچپن سے بھگوان کی بھکتی کر رہا ہوں وہ میری رکشہ ضرور کریں گے اور اسے بھی بھیج دیتے ہیں پانی اور بڑھنے لگتا ہے تب تک پوجاری مندیر کے چھت پر چڑھ جاتا ہے گلے تک پانی ہے اور اوپر سے دیکھتا ہے ایک ہیلکاپٹر آیا ہے اور ہیلکاپٹر سے کسی نے رسی چھوڑی ہے اور وہ کہتا ہے اس کو پکڑو ہم تمہیں بچانے آئے ہیں وہ کہتا ہے بھگوان میری رکشہ کرے گا میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا اور وہ ڈوب جاتا ہے اور مر جاتا ہے بھگوان کے سامنے پہنچتا ہے اور سب سے پہلی کمپلینٹ کیا یہ سیلا دیا میری بھکتی کا میں نے تمہاری اتنی مندنے بھکتی کی اور یہ پرنام تم نے مجھے بچایا کہ انہیں بھگوان کہتے ہیں میں تین بار تمہیں بچانے آیا تین بار میں نے لوگوں کو بھیجا تمہیں بچانے کے لئے پر تم ہی آئے نہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ تم نہیں مانے پھر بھی دوسری بار اور کوشش کی ناؤ لے کر آیا تیسری بار تو ہیلیکاپٹر لے کر آیا پر تم نہیں مانے جیون میں جو بھی پریستیتی آ رہی ہے کتنی ہی وکٹ ہے وکرال ہے ان میں بھگوان کچھ سکھا رہا ہے اور اس کی مدد اس میں چھپی ہوئی ہے اور اتنی سکشم ہے وہ کہ ورطمان پریستیتی کے وکرال روپ میں شاید وہ کہیں ڈھک رہی ہے تو وہ کون کون سی پریستیتیا ہے ستیتیا ہے عوستہ ہے چت کی من کی جس میں اس واقع کو یاد رکھنا ہے کہ ایک ہی باپ اور دوسرا نہ کوئی بس وہی ہے وہی سہارہ ہے وہی دلارام ہے وہی آشرے ہے وہی سہارہ وہی سنبل ہے مدد ہے بل ہے بھروسہ ہے آخری آدھار ہے تو ہم ایسی اکیس پریستیتیوں کو دیکھیں گے کہ جس میں یدی یہ یاد آ جائے کہ اس یہی وہ پریستی ہے جس میں مجھے بس اسی کی یاد کرنی ہے اسی کی یاد اسی کا سہارہ اسی کا پیار کوئی منوشی کا نہیں کیونکہ ان سبھی پریستیتیوں میں جب جب میں منوشی کے پاس گیا پہلے پہلے سے پہلے سے پریکٹیس ہو اور جس کا پہلے سے ابھیاس ہو ہم کو کہ اس پریستیتی میں مجھے ایک کو ہی یاد کرنا ہے سب سے پہلی alone ارثات اکیلا پن اس برہمان جیون میں چلتے چلتے کبھی کبھی اکیلا پن سا آ جاتا ہے سب کے بیچ میں ہے سب آس پاس ہے اور سب اپنے بھی ہے اس کے باوجود بھی کبھی کبھی aloneness loneliness اکانگی پن اور وہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اداسی کا روپ بھی دھارن کر سکتا ہے جہاں ایسے لگنے لگتا ہے کہ میرا کوئی ہے ہی نہیں ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہماری کسی کو پرواہ ہی نہیں ہمیں اتنا کچھ ہو گیا اور کسی نے کچھ پوچھا تک نہیں ہم اتنا سیوہ کرتے ہیں اور ہماری کوئی قدر نہیں یہ سارے ویچار loneliness کھولاتے aloneness کھولاتے اکانگی بن کھولاتے یہ وہ moment ہے جس میں ہم منش کا سہارا لینا چاہتے دہدھاری کو مطر بنانا چاہتے کوئی مطر کوئی ساتھی کوئی سہلی کوئی friend مل جائے پرانتو دکھ کم نہیں ہوتا دکھ کی وسمیتی ہوتی ہے دو چیزے یاد رکھ نہیں ہمیشہ ایک ہے دکھ کا نیوارن اور دوسرے ہے دکھ کی وسمیتی جیسے سمسار میں بھی ڈرکس لیتے دارو سگریٹ بیڑی یہ دکھ کا نیوارن نہیں کرتا پرانتو کچھ سمیے کے لیے دکھ کی وسمیتی ضرور کر دیتا ہے کوئی ویکتی ایک دم ہرٹ ہوا ہے آہت ہوا ہے وہ بہت پی لیتا ہے اور پی کر وہ اپنے گم کو بھول جاتا ہے پر جب نشہ اترتا ہے پھر سے یاد آتا ہے تو یہ جو تھا وہ سے مکتی نہیں پرانتو وسمیتی ضرور ہوتی ہے پرانتو یادی اس ویکتی جس کا سہارا لیا اسی میں مہو ہو جائے اور اسی میں آسکتی ہو جائے تو نئے ویکار اور نئے ویکر مکھڑے ہوں گے اور ایک بات آتما کا اکیلا پن پر مات ما کے اترکت کوئی نوٹ کر کے رکھنا ہے آتما کا اکیلا پن پر مات ما کے اترکت کوئی بھی دہ دھاری کبھی نہیں بھر سکتا نہ ہی کوئی ستھان بھر سکتا ہے نہ کوئی آکرشن بھر سکتا ہے نہ کوئی پرلوبن نہ کوئی وستو نہ کوئی پد نہ کوئی دھن نہ کوئی سمپتی نہ کوئی انت ہی بجا سکتا ہے اور جب جب آتما دہ کے دوارہ اس پیاس کو بجانے کا پریت نہ کرے گی پیاس تو نہیں بجے گی پرانتو وکار ضرور اتپر نہ ہوں گے کیونکہ دہ وکار کی بھا سمجھتا ہے جب اس پر آتما کا شاشن نہیں ہوتا سب سے پہلی عوستہ گرنے سے بچانا ہے وہ جب جب اکیلا بنائے جیون کے اس پت پر چلتے ہوئے سویم کو یاد دلانا ہے کہ میرا تو ایک شباب دوسرا نہ کوئی ایک باپ دوسرا نہ کوئی ایک باپ دوسرا میں تیسرا نہ کوئی اور تیسرا آتے ہی تیسرا نیتر بند ہوتا ہے اور جاتا ہے وینا شکالے ویپریت بدھی کہا جاتا ہے وینا شکالے وکشپت بدھی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے A for aloneness دوسرا B B for boredom جب bored ہو جائو کیا برامن آتما بھی bored ہوتی پہلا تو یہ پرشن ہے ہوتی ہے کیا وی امرت وی مرلی اور وی سی وی وی ناشتہ اور وی ٹرافک کنٹرول اور وی پریوار اور وی سب کچھ بور ہوتے یا نہیں ہوتے یا ہر دن نیا لاغ ہر دن نوینت ہر دن نیا پن ہر دن نوینت یدی چاہیے تو ہر دن نیا جان کا چنطن ہونے چاہیے ہر دن نوینت چاہیے تو ہر دن نیا یوگ کے پریوک ہونے چاہیے ہر دن نوینت چاہیے ہر دن نیا اوستحہ نیا اوستحہ نیا دریشتی نیا نیا سوپنا نیا 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 چلن سب کچھ نیا ہونے چاہیے تو بورڈم نہیں آئے گا نہیں تو ایک چیز ویکتی اسی دھرے سے اسی ریتی سے کر رہا ہے اور لمبے سمیں تک کر رہا ہے وہ ہی جانا وہ کر ستح بور ہو جاتا ہے تو جب بور ہو جاؤ تب کیا کرو تب سب سے زیادہ سمبھا نہ ہوتی ہے کی ویکتی ساتھیوں کو دھونتا ہے جو اس کے اس بوریت کو بورڈم کو ختم کرے اور تب وہ ساتھیوں میں فستا ہے اور تب وہ بھوجن میں فستا ہے اور وہ گھومنے پھرنے میں فستا ہے اور وہ تب چیپ انٹرٹینمنٹ میں فستا ہے اور تب وہ ڈیجیٹل مایا میں فستا ہے کیونکہ من رکھت ہے من بور ہو گیا اُب گیا ہے وہ بورڈم تو رہے گا ہی پھر ساتھ میں نئے بندھن اُتپن ہو جائیں گے آج صبح بندھن کیلئے کیا کہا بابا نے کیا ہے بندھن دکھ دائی اور کیا ہے وردان میں کیا کہا ٹائٹ کپڑے تمہارا پورشارت کیا آنا اور جانا تمہارا پورشارت کے ابھی اشریر ابھی کرماتیت ابھی ابھی یہاں ابھی وہاں یہی پورشارت آنا اور جانا تو بندھن باندھتے ہے برحمہ کمار برحمہ کماری ارثات مجھے کوئی بھی بندھن سوکار نہیں اس واقع کو گھوٹ کے رکھ دینا ہے سویم کی من کو بتانا ہے ہی من سن کیوں تو بندھن میں بندھ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں میں آتما کہ مجھے کوئی بھی بندھن سوکار نہیں ہے کسی کا بھی میں نرلپت ہوں علپت ہوں ستنتر ہوں پرتنتر کی بیڑیا مجھے بندھ نہیں سکتی تو جب بھی بورڈم آئے چنتن کو بڑھاؤ نئی نئی کلاس سنو نئی نئی کتابیں پڑھو جیان کی نئی نئی پریوک کرو یوگ کے کچھ تیور پورشارتیوں کے سنگٹن یہاں وہاں بنے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں جا کر بیٹھو تو ان کی سنگٹت ارجہ آتما میں بل بھرے گی اور آتما پھر سے اوپر اٹھے گی نہیں تو چار اور ویارت کامبار لگا ہوا ہے پرچنتن اور پردرشن بھرا ہوا ہے کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو جیان یوگ یہی ایک ماتر مار گئے چندن منن ادھیان تیسرا سی سی فور کیوس کیوس ارثات سب کچھ حلچل اور گڑ بڑ چل رہا ہے جیوان میں سب استویست چل رہا ہے جیوان ہی بکھر گیا ہے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے اٹر کیوس ڈس آرڈر جس کو کہتے جب ایسی استیتی آئی تب بہت زیادہ سمبھاو نہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو سہارا بنالے کسی کو اپنی بیسا کی بنالے برمہ کمار برمہ کماری ارثات کوئی بھی بیسا کی نہیں کوئی دہدھاری سہارا نہیں آدھار نہیں کسی کا کندھا نہیں چاہیے رکھ کر رونے کے لئے اور نہ ہی کسی دہدھاری کے لئے ہم روئیں گے ہمارے آسو بہت کیمتی ہے کیول پرمات مپریم میں ہی وہ بہیں گے ان آسو کو آگیا نہیں کسی دہدھاری کے لئے بہے آنمول ہے کیمتی ہے تو جب جیون میں ایسی حل چل ہو اور ایسی گڑڑ ہو تو کہاں جانا چاہیے وہ جو ستھرتا کا ساگر ہے وہ جو عڈولتا کا ساگر ہے وہ جو کم ہے دنیا میں چہو اور بھکمپ ہی بھکمپ ہے چاہے دھرتی یا من ان اس من کے پاس کیوں جائے جو سویم کپ رہا ہے پرستیتیوں میں وشیوں میں ہمیں جانا ہے اس کے پاس جو اڈول ہے جو ایک باپ دوسرا نہ کوئی جو جب حلچل کی پرستیتی ہے جیون میں تب یوگ کو بڑھانا ہے بجائے اس کے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو یہ پوچھے کیا کرے کیا کرے کیا کرے اس پرستیتی میں کیا کرے اس پرستیتی میں کیا کرے گھر والے ایسا کرتے یہاں والے ایسا کرتے اس نے یہ کہا اس نے وہ کیا یہ سب ہوگا بھگوان نے پہلے ہی کہہ کے رکھ دیا ہے اس میں کوئی عاش چریا نہیں ہے ساری ہلچل ہوگی پر تمہیں اڈول رہنا ہے تو جب ہلچل کی پریسیتی ہو تب اس بھاؤ کو اور پرگاڑ کرنا ہے کہ میں کیول ایک بابا سے ہی سہار لوں گا ایک وہ ہی میرا آدھار ہے اس ہی کے ساتھ چلوں گا اسی کو اپنا سروس مانوں گا اسی کے لئے سب کچھ ہو پریسطیتیوں میں ہم نے دیکھا ہے جب ویکتی کے جیون میں پریسطی آتی ہے سب سے پہلا کام وہ کرتا ہے امرت پہلا چھوڑ دیتا ہے دوسرا کام کرتا ہے مرلی کلاس irregular کر دیتا ہے تیسرا کام چندن اگدم چھوڑ دیتا ہے اور سب سے مہتو پورنا کام جو کرتا ہے وہ ہے لوگوں کو دھونٹا ہے اور ڈسکشن کرتا ہے اپنی سمسیہ کا کہ یہ پریسطیتی آئے کیا کرنا چاہے پریسطیتی کا اتر نیرہکاری عوستہ میں ملے گا نہ ہی چرچہ سے جتنی چیتنا نیرہکار ہوتی جائے گی ایکاگر ہوگی اور ایکاگر تاکہ اس ایکشن میں کسی ایکشن میں اتر پرگٹ ہوگا نہ کہ سارے دن بھر چرچہ کرنے سے فون پر بات کرنے سے لوگوں کو ایس ایمیل کرنے سے اتر اندر نہیں تھے تو خلچل کی ہر پریسطی میں یوگ کو بڑھا دینا جب سب دیسٹر ہو جاؤ اس ٹائم میں بھی سب سے زیادہ کام یہی کیا جاتا ہے یوگ اور گیان کا چارٹ کم ہو جاتا ہے اور جو پریسطی آئی ہے اس پریسطی وں کے وشے میں سوچتے جیسے کوئی ایک بھائی ہے اس کے سامنے پریسطی آئی تو وہ پریسطی کی بارے میں سوچ سوچ کر اس پریسطی کو جاری ہے اور نہ کچھ کر پا رہا ہے اس کے لئے کالی سوچ رہا ہے اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا یہ ایسا ہو سکتا ہے انوان لگا رہا ہے یہ نہ کرے اگر یہ نہ کرتے ہوئے بھابا سے یوگ جوڑ لے سوچے کہ یہ سمیں ہے روز 3.3 بجے اٹھتا ہوں آج 3 بجے اٹھوں گا پریسطی ہے نا تو یوگ کو بڑھانا ہے پریسطی ہے روز دو بار مرلی پڑھتا ہوں آج پانچ بار پڑھوں گا شاید میری پریسطی کا اتر آج ہی مرلی میں کھین نہ چھپا ہوا ہے خدا تو خدا ہے جادو گری کرتا آج صبح بولا ہے کوئی نہ کوئی جادو تو ہوئی جائے گا پر وہ چھپا ہے جادو اس نے بھیجی ہے مرلی اس نے بھیجا ہے سب سے پہلے وہ ویکتی جس نے کہا کہ یہاں سے وہ دوسری بار اس نے بھیجا ہے وہ ناؤ لے کر ویکتی جس نے کہ آو جاؤ ناؤ میں بیٹھو تیسری بار اس نے ہی 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 ہمیں کسی کا سہارہ نہیں چاہیے ارے سہارہ آیا ہے بھگوان کا ہی بھیجا ہوا پر وہ چھپا ہے مرلی میں باپ ایک گھنٹے میں نکل جاتے ہو ڈسٹر بھار یا چار گھنٹے لگتے ہے یا پورا دن لگ جاتا ہے یا پھر امرت ویلہ ہونے ہونے کے ہوں تورنٹ بیٹنا ہے اور یوگ کی پلیننگ بنانی ہے تورنٹ چنتن کی پلیننگ بنانی ہے تورنٹ ایکانت کی پلیننگ بنانی ہے مون کی پلیننگ بنانی ہے بجائے اس کے کہ ادھر جاؤں اور ادھر بات کرو اور بیچین رہوں اور ادھر ادھر فون لگاؤں اس سے کچھ نہیں ہوگا ستھر کر دو من کو مون میں اتر آئے گا اس کے بعد ای اگزاوسٹڈ ارتھا تھکان اتنی سیوہ اتنی سیوہ شریر بھی تھک گیا یا تو من تھک گیا وہی وہی کر کے جب ایسی عوستہ آتی ہے تب بھی ویقتی کسی دہ دھاری کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور جب دہ دھاری کو پکڑتا ہے تب مایا چلو ہو جاتی وہ تھکان تو رہتی ہے ہاں الپکال کے لیے مٹ بھی جائے گی پرانتو پوری نہیں جائے گی نئے بندھنوں کو نرمان کرے گی تو تھکان میں کیا کرنا چاہیے سب سے اچھا اگر کچھ بھی نہیں اور تو سو جاؤ جا کے کم سے کم وکرم تو نہیں ہوں گے بندھن تو نہیں create ہوں گے دوسرا چنتن جن کو لکھنے کی عادت ہے وہ لکھنا چلو لکھے اور جن کو نہیں ہے وہ نرمان کرے روج مرلیوں سے ٹاپک نکالنے ہیں باپ کا پیٹ کس سے بھرتا ہے ٹاپک ہے اچھا ہے آج کی مرلی سے یہ ٹاپک نکالنے اور ہر دن پر چنتن کرنا ہے جب سیوہ کر رہے ہیں کچن میں ہے کہیں پر بھی ہے من میں چنتن چلو رہے دنیا والوں کا نہ تو پیٹ بھرتا ہے اور نہ ہی پیٹی باپ کا بھی پیٹ نہیں بھرتا تم کھالی خوش خیرافات کی باتیں اور یاد پیار سناوگے تو میرا پیٹ نہیں بھرتا بتاؤ سیوہ سماجہ تو پیٹ بھرے گا تو کتنا سندھا ٹاپک ہے باپ کا پیٹ کس کس سے بھرتا ہے یہ تو مرلی میں آیا چنتن وستار کرنا ہے اس کا اور کس سے اور کس سے اور کس سے جیان میں وستار ہے یوگ میں وستار کو سار ملانا ہے جیان ارثات سار کا وستار اور یوگ ارثات وستار کا سار یہ کام کرنا ہے روچ تو جو تھکان آ جاتی ہے وہ مٹ جائے گی اور دوسری مہتوپورنا بات سیوہ منوشو کو بیاکتی کو کبھی نہیں تھکاتی ہے سیوہ تو بہت ہونے دو تھکتا نہیں ہے سینٹروں پر دیکھیں گے کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے تو کمار اور کماریا دن رات بہنے بھائی کام کرتے تھکتے ہیں گیا دو گھنٹا سوتے پھر بھی نہیں تھکتے تھکان کا سمبند شریر سے نہیں نہ ہی سیوہ سے تھکان کا سمبند سنکلپ سے ہے جتنے زیادہ ویرت سنکلپ سیوہ کرتے سمیں اتنی زیادہ تھکان جتنی خوشی کوئی تھکان نہیں آنندت جھومتے رہیں گے خوشی میں سیوہ کرتے رہیں گے تو سنکلپ تو exhausted اس کے بعد میں F ارثات fear جب بہبیت ہو جاؤ ڈر لگ رہا ہے اجیات بھے کس سے بھے ہے کیا بھے ہے clear نہیں ہے پر بھے ضرور ہے ایسی عوصتہ میں بابا کا اوہان کرنا جو نربھے ہے نربھے ہے کہ یہ جو بھے ہے کیوں ہے کیوں میں بھے بیت ہو رہا ہوں کون مجھے بھے بیت کر رہا ہے بھے بہت سکشمہ ہوتے ہیں اتنے سکشمہ کی دکھائیں نہیں دیتے پر اس کا سامنا کرنا ہے سامنے آتے ہی وہ نشٹ ہو جائے گا ہم امیشہ ادھارن دیتے ایک ستری ہے جس کو رات میں روچ سپنہ دیکھتی ہے وہ اندھیری رات گھنا جنگل اور ایک پرچھائی بھوت کی طرح اس کا پیچھا کر رہی ہے وہ بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے اور جب بھی اٹھتی ہے دھڑکن بڑی ہوئی ہے کیونکہ ایک ہی سپنہ روچ دیکھتا ہے کہ اندھیری رات گھنا جنگل اور وہ بھاگ رہی ہے اور پیچھے ایک بڑی سی چھایا بہت اوچی اس کے اوپر اور وہ بھاگ رہی ہے اور اٹھتی ہے اور اس کے بعد میں اس کو پتہ نہیں چلتا ہے وہ کون تھا بس ڈری ہوئی سی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ سپنا تھوڑا آگے چڑھ جاتا ہے اٹھتی نہیں ہے وہ سپنا آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے نیچے گر جاتی ہے پیٹ کے بل کیونکہ سامنے کھائی اور وہ چھایا جو ہوتی ہے بھوٹ جیسی چھایا اس کے اوپر آ جاتی ہے وہ مہیلا پوچھتی ہے تم کون ہو سپنا تمہارا ہے سب کلپنا ہے ہاتھ سے زیادہ بھے جو ہے وہ imaginary ہے کلپنا سے نرمیت ہوئے تو ایسے سارے بھےوں کو ایک کلپنا کو دوسرے کلپنا سے کٹنا ہے ایک وقتی ہے جس کو ہمیشہ ادھران آپ نے سنا ہوگا کئی بار دیا ہوا ہے وہ دارو بہت پیتا ہے اور دارو پیتے اس کو سب جگہ ساپ دکھنے لگتے اور اتنا بھہویت ہے وہ سب سے کہتا میں کیا کروں مجھے بچاؤ ساپوں سے لوگ کہتے ہیں ارے وہ جھوٹے ہیں پھر وہ ماننے کو تھوڑی نہ دیار اس کو دکھتے ہیں ساپ اور ایک دن اس نے ایک پنجڑا لیا جس میں نیولہ لیا اب نیولہ لے کر چلتا ہے پنجڑے میں تو سب نے کہا اس پنجڑے میں کیا ہے تو اس نے کہا نیولہ ہے نیولہ کیوں اس نے کہا جو ساپ دکھتے ہیں یہ نیولہ ان کو کھائے گا تو لوگ کہتے ہیں ارے وہ سارے ساپ جھوٹے ہیں وہ کہتا یہ نیولہ بھی جھوٹا ہے ایک بھے کو ختم کرنے کے لئے دوسرا ایک کلپنا کو ختم کرنے کے لئے دوسری کلپنا نرمان کی تو imagination بھے سے مکتی کا ایک مارگ ہے بابا کو چھتر چھایا سمجھنا ایک ہی کو چھتر چھایا ایک ہی کا سہارہ ایک ہی کا آدھار وہ ہی رکشہ کرے گا اور کوئی نہیں یہ بھاو تو F اس کے بعد ہے G G ارثات guilt consciousness guilt consciousness ارثات اپراد بھاو میرے سے پاپ ہو گیا میرے سے وکرم ہو گیا نہیں ہونا چاہیے تا پھر بھی ہو گیا اور یہ بھاو اتنا پرگاڑ ہے اور ہو سکتا ہے وہ پاپ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے اس کی بات نہیں ہے پرنت وہ اب جو پشا تاپ کا بھاو ہے وہ آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے آتما کو اس سے بھی مکتی کا مارگ ہے ایک اسی کا سہارہ لینا بابا کو سچ سچ سنا دینا جو ہے یہ ہوا یہ ہوا بس کسی دہ دھاری کو نہیں سنایا چلے گا شاید وہ نہیں سمجھ پائیں گے ہم کو اگر لگتا ہے ایسا پر بابا کو کچھ بھی اس سے تو کچھ نہیں چھپانا ہے سرجن سے بیماری چھپاؤ گے تو بیماری بڑھے گی ناسور ہوگا گھاؤ لکھ کے دینے سے بھی نہیں روز اچھے سے سنا تو ایک بار پورا کیے ہیں اور اس اپراد بھاو سے مکت ہو جاؤ کیونکہ جب تک وہ guilt consciousness سے آگے پرشارت نہیں بڑھے گا جو ہو گیا وہ ہو گیا مہاتما گاندھی کے جیون کہانی میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پتا جی کو ایک بار وہ سب باتیں لکھ کے دے دی ان کو لگا کہ یہ باتیں اگر میرے پتا جی کو پر ان کو لگا کہ نہیں مجھے بتانا چاہیے ہمت نہیں تھی تو خط پر لکھ کے دیا خط لکھا اپنے پتا جی کے پاس دے دیا پتا جی نے بولایا اور ان کی آنکھوں میں آسو تھے پر ان کو خوش ہی تھی کہ اس نے سچ بولا لکھ کے دے دو یا پھر سچی دل سے سنا دو اس کو اور پھر در سنکلپ کرو کہ یہ پھر سے نہیں ہوگا گلٹ سے مکتوی کہ مار گئے ایک باب دوسرا نہ کوئی A B C D E F G H Heart Broken دل شکست جب دل شکست ہو جائے تب ویاکتی بھی سہارا دونتا ہے ایک دلارام ہی ہے جو دل شکست ردھے کو سہارا دے دل شکست چت کا آدھار بنے نہ ہی کوئی دہدھاری اور جب جب اس طرح سے اداسی آ جائے اس سے بات کرو بابا نے اویکت مہاواک کے اچھرن کیا کہ اداسی آ جائے تو کیا کرو کٹیا میں آ جاؤ باب سے روری ہن کرو Direct Heart to Heart Conversation Talk بات کرنا اس سے اپنے یوگ کی ٹائم کو بڑھانا یوگ کی ٹائم میں بھی بابا سے باتے کرنے کا جو ٹائم ہے اس کو بڑھانا باتے کرنے کا ٹائم ایک ہوتا ہے یوگ پر ایک ہوتا ہے باتے کرنا وہ جو باتے کرنے کا عوضی ہے اس کو بڑھانا ایک گھنٹہ کیول باتی کریں گے ایکسٹرا وہ دوپیر کو نکالا ہم نے ٹائم جس میں ہم یوگ بھی کچھ نہیں کر رہے نام آتما ہو پرما آتما ایسا کچھ نہیں کیول اس کو ہم سنا رہے من کی ستتی من کی ستتی کیا ہے یہ ہے اتنا کہنے ماتر سے ہلکا پناہے گا یہاں پر تو ہٹ بروکن ایج کے بات آئے آئے ارثات انجسٹیز جب لگے کہ ہمارے ساتھ انیائے ہو رہا ہے یہ ویسا نہیں ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہیے یہ تو انیائے ہے اسی کے پاس چلے جانا اس کے گھر میں کبھی بھی کوئی انیائے نہیں ہے اور ڈراما نیائے کاری ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہم کو چھوٹی درشتی سے لگ رہا ہے یہ انیائے ہو رہا ہے ایسا پکش پات ہو رہا ہے پارشیالیٹی ہو رہا ہے ان کو مل رہا ہے مجھے نہیں مل رہا ہے کسی کو سب مل رہا ہے کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے یہ ایسا انیائے ڈراما نیائے کاری ہے سمپورن نیائے کاری اور بھگوان کا گھر بھی نیائے سے بھرا ہوا ہے وہ نیائے دھیش ہے اسی کے پاس جانا ایسی انجسٹس کی اوستحہ میں اگر ہم کو لگے دہ دھاریوں کا آدھار لے تو دکھ اور بڑھے گا بندن اور بڑھیں گے دکھ نہیں مٹے گا وسمرتی ہو سکتی ہے تھوڑے دیر کے لیے رہات ملے گی کسی کو سنا کر پر مکتی نہیں تو آئے آئے کے بعد جے جے ارثات جیل آف بڑی کانشیسنس یدی ہم اتصرہ مایہ کے وش میں ہو گئے ہیں جیل میں جیسے فسے ہوئے سارا پرشارت کر لیا پر نکل نہیں پا رہے اس بندن سے سب کر لیا تب جیسے بھگت ہوتا ہے نا انت میں شرم جاتا ہے بھگوان کی کہ میں سرینڈر کرتا ہوں ابھی فائنلی سب پرہت نہ کر لیے ویسے یدی ایک ایسا کوئی بکار ہے دیہ بھان کا کوئی بات ہے سب کرنے کے بعد نہیں نکل رہی ہے تو ابھی انت میں ایسی ایک پکار ردھے سے نکلنی چاہیے کہ بابا تو ہی ہے بس تو مجھے اس سے چھڑا جب تک نہیں چھڑاؤں گے میں جاؤں گا نہیں کہاں سے نہیں جاؤں گا بابا کے کمرے سے پر دوسروں کو بھی بیٹھنے کا چانس دینا پر زد کرنا بابا کے ساتھ یہ بہت اچھی جیت ہے جب تک تم مجھے اس سے نہیں چھڑاتے میں جاؤں گی نہیں کتنی اچھی جیت ہے میں جاؤں گا نہیں تو زد کرنا اس کے بعد کہ یہ ارثات نوکس یا کیکس آف لائف جیون میں بہت تھوکرے لگتی ہے بہت تھوکرے یونیورسٹی آف ہارڈ نوکس سے ڈگری لینی پڑتی ہے ہرے کو یونیورسٹی آف ہارڈ نوکس تھوکروں کی پیشو ویدیالے سے ڈگری لینی پڑتی ہے تہیں جا کے ویکتی پریپکو بنتا ہے بینا اس کے نہیں اکل کس سے آتی ہے بادام کھانے سے یا تھوکر بادام سے بھی آتی ہوگی یہ آتی ہے وہ بھی کھانا پر ساتھ میں تھوکرے تو کیا آپ کو مانگنے کی جرورت نہیں جیون زندگی خود ہی تھوکرے کھلائے گی اور جتنی زیادہ تھوکرے جس نے کھائی ہے وہ اتنا پریپکو اور شکتی شاہ لی جس نے کم تھوکرے کھائی ہے وہ کم شکتی شاہ لی پر تھوکروں کا آبان بھی مت کرنا اپنے آپ ہی آئے گی تو اس کو افسر بنا دینا آگے بڑھنے کا تو جب ایسی تھوکرے کھائیں نوکس آف کیکس آف لائف تب ایک اس کے پاس چلے جانا وہ گود میں لے لے گا اور سرکشہ کرے گا اس کے بعد کیے کے بعد ایل ایل ارتات lost جب بھٹک جاؤ برامن پریوار میں برامن جیون میں برامن بنے تھے کس لکشے سے اور ابھی کہاں پہنچ گئے بنے تھے تپسیا کرنے کے لکشے سے ابھی ویرتھ میں بنے تھے مہان یوگی بننے کے لکشے ابھی بھوگ ویلاس میں ڈوبے ہے بنے تھے بابا کا نام روشن کرنے کے لیے ابھی پتہ نہیں کس سنگ میں ہے کہ جہاں گیان یوگ کی کوئی چرچہ ہی نہیں ہے ان کے بیچ سوچا تھا چنتن مہان چنتک مہان تپس بھی بنیں گے اور ابھی ویرتھ چنتن چل رہے ہیں سوچا تھا یگیا کی رکشہ کریں گے ابھی خود کی رکشہ کے لیے گوھار لگا رہے ہیں لاؤسٹ ہو گئے اگر ایسی استیتی ہے تو سب سے پہلے تو ڈائیگنوسیس ایمپورٹنٹ ہے کہ میں کھو گیا ہوں مجھے اپنے آپ کو دھونڈنا ہے سوارنا ہے اور وہاں لانا ہے جہاں سے میں نے یہ جیون چالو کیا تھا جس لکش سے آج کی مورلی میں باپ بھی ونڈرفول ایم اوبجیکٹ بھی ونڈرفول ونڈر ہے نا کیا ایم اوبجیکٹ ہے اس کے بعد ایم ارثات مصفورچون ارثات دربھاگیا ارثات کوئی دیوالا نکل گیا ارثات کوئی ایسی گھٹنا ہو گئی جیون میں گھٹا ہو گیا بزنس میں یا اور کچھ گھر میں چوری یا اس طرح کی کوئی بھی مصفورچون دربھاگیا آگیا اچانک اکسمات اس سائم پر ستھر رہنا اور اس کی یاد میں رہ جانا یہی یوگ ہے یہی یوگ کا پریوگ ہے یہ تب ہی تو پتا چلے گا کہ کتنے یوگی ہے تب ہی تو پتا چلے گا اتنے سالوں سے مر لیا جو سن رہے اس کا کیا پرنام ہے تب ہی تو پتا چلے گا اتنی جو ڈائریہ بھر دی وہ ڈائری میں بھر دی رہا یا ادھر بھی گیا کچھ یہ ڈائری میں ہی کبرڈ میں بند ہے سارا گیان تو مصفورچون کے سمیں ایک کو یاد کرنا اس کے بعد میں N for natural calamities پراکرتی کا پتا ہے آ سکتی ہے چھوٹی موٹی یا بڑی بھی اس ٹائم پر ستھرتا حلچل میں نہیں آنا ستھرتا اور کبھی بھی آ سکتی ہے anytime اس کے بعد oh oh ارثات opposition جب سب اچانک ویروضی ہو جائے جو مطر تھے شتر بن جائے اب تک جو ساتھی تھے ساتھ دے رہے تھے مدد کر رہے تھے اب ایک دم ہی شتر کی نگاہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اس ٹائم میں بھی بجائے اس کے ان کو خوش کرے یا اور کچھ مارگ دھونڈے یا ان کے دوسرے دشمنوں کو ساتھ دوستی کرے ایک کا سہارہ لینا ایک کا آدھار لینا ایک باپ دوسرا نہ کوئی اس کے بعد میں P P for perplexed perplexed ارثات confused مونج گئے جیون میں سمجھ میں نہیں آ رہا ادھر جاؤں کی ادھر جاؤں یہاں رہوں یا مہاں رہوں سینٹر میں رہوں یا گھر پہ رہوں جوب کروں یا جوب چھوڑوں یا دیپارٹمنٹ میں رہوں یا دیپارٹمنٹ ہی چینج کر دوں کنفیو بھابا بھابا کیami بیٹھ کر جو سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹ رہی ہے جیسے پہلے بھی بتایا پر یہ بات ہے اب سنسکاروں کی وہ وکار کی تھی سنسکار ایک بن گیا ہے habit بن گئی ہے اور ایسا نہیں کی ہم نے پریتنا نہیں کیا سب کچھ کیا پر اس کے بعد میں بھی وہ ٹھہرا ہوا ہے ہر طرح سے پریتنا کیا اب سمیہ ہے اس کے اوپر صوب دینے کا کہ ایک تو ہی بتا کیا کرو ایک تو ہی کر سکتا ہے تب نشچے کی پرکشہ ہے اپنے نشچے کو بڑھانا ہے اس کے بعد ہے our rejection جب دنیا کی طرف سے rejection ہو جائے سوچو کوئی انٹرویو کے لئے جاتا ہے برہمہ کماری یا برہمہ کماری وہاں reject ہو جاتا ہے دکھ ہوتا ہے یہ تو ہو گیا انٹرویو ویسے کسی ویقتی دوارا rejection کسی department دوارا rejection ہم نے کہیں apply کیا reject ہو گیا یا پھر اس سے بھی سوکش ممن کے تل پر کسی ویقتی نے ہم کو emotionally reject کر دیا ساتھی نے senior نے تو دکھ ہوتا ہے پرندو اس rejection کی عوضتہ میں بھی پھر سے وہی principle ایک باپ دوسرا نہ کوئی اس کے بعد میں ایس ایس ارثات sickness بیماری بیماری کے سمیں ایک دو چیزیں یاد رکھنی ہے اپنی بیماری کو بہت بڑا چڑھا کر وستار کر کر ورنن نہیں کرنا ہے ایک اپنی بیماری کہ بارے میں دن رات سوچتے نہیں رہنا ہے میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں ہم دیکھتے ہیں دن رات چنتن وہی چلتے رہتا ہے بابا گیان سب چھوٹ گیا بیماری کیا آگئی چھوٹی سی تو بیماری جب آئے sickness تب تو یاد اور زیادہ بڑھا نہیں ہوتی ہے یوگ کا ٹائم اور زیادہ بڑھا نہ ہوتا ہے چھوٹی سی بیماری سردی خاصی بھی یاد کے چارٹ کو کم کر دیتی ہے یہ دیکھا ہے ہم نے امرت ویلا ہی چھوٹ جاتا ہے کچھ زیادہ کچھ نہیں ہے چھوٹا سا ہی ہے چھوٹا سا تھوڑا سا درد ہے کچھ زیادہ بھی نہیں ہے پر وہ درد رہا تو سنکل پاتا ہے کہ آج گھر روم پر ہی بیٹھ کے امرت ویلا کریں گے وہاں نہیں جائیں گے اور quality کم ہوئی اور وشو کو ونچت کر دیا ساکاش سے اس کے بعد میں تی تی ارثہ tolerate tolerating جب ہم بہت سہن کر رہے ہیں کہ وہی پریستیتی ہے اور ہم سہن کیے جا رہے ہیں کتنا سہن کرے من میں بیچاراتا ہے اس کی کوئی limit مہاراشتر کے ایک سنت ہے نیانیشور وہ چھوٹے تھے بکشا مانگنے گئے اور وہاں پر بہتوں نے ان کی نندہ کی اور ان کا جو جھولا تھا وہ لیا اور اس کو پھاڑ دیا اور دھول میں ملا دیا وہ آپس آتے ہیں روتے ہوئے ماں پوچھتی ہے کیا ہوا وہ کچھ بھی نہیں بولتے ماں دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ایسا ہوا وہ پوچھتا ہے دکھ تری کتی سہن کر آب بیقتی نے دکھ کتنا سہن کرنا چاہیے اس کی ماں بہت سندر اتر دیتی ہے وہ کہتی ہے سمادھانا نے دکھ سہن کرنے ہی سدھا ایک تپس چریہ چاہے سمادھان سے سنتشت تاصے کسی دکھ کو سہن کرنا یہ بھی ایک تپسیا ہے تو جب جیون میں سہن کرنا پڑتا ہے تب باپ کو سہارا بنا لو مرلی کے مہواک کے ہے بچے تمہیں سہن کرنا ہے کیونکہ یہ باپ کا آدھیش ہے اس لیے تمہیں سہن کرنا ہے اور لاسٹ پائنٹ انکمفرٹیبل جب بہت انکمفرٹیبل ہو آسوی دھا ہو کمرہ ٹھیک نہیں کمرے کے لوگ ٹھیک نہیں تب ایک باپ کو سہارا بنا لو اس کو آوہان کرو تو ایک باپ دوسرا نہ کوئی تو یہ ساری کچھ پریستیتیاں گی نائیں ایک کس کہ ان پریستیتیوں میں ان جیسی اور بہت سی پریستیتیاں اور بھی ہے پر ان سبھی پریستیتیوں میں جو کسی نہ کسی روپ سے چھوٹی موٹ تھوڑی بہت نیگیٹیو ہے ان کو ہمیں پوزیٹیو بنانا ہے یاد سے تفسیہ سے لگن سے تب ہی ہم اچل ڈول رہ پائیں گے اوم شانتی